بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اے ای کے سٹوڈنٹس پریکٹیکلز کی سیریز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ فیزیکس اور اس میں آج ہم نے پریکٹیکل دیکھنا ہے پریکٹیکل نمبر سیون سی یعنی پریکٹیکل نمبر سیون کا سی پارٹ اور یہ کیا ہے فائنڈ ویٹ آف آ باڈی بائی یزنگ لیمیز تھیورم پہلے دو پارٹ میں ہم نے ویٹ معلوم کرنا ہے باڈی کا لاف ٹرائنگل آف فورسز سے اور پھر ہم نے ویٹ معلوم کرنا ہے باڈی کا لاف پیرلوگرام آف فورسز سے اور تیسرے نمبر پہ ہم نے ویٹ معلوم کرنا ہے باڈی کا بائی یزنگ لیمیز تھیورم تو آج ہم لیمیز تھیورم کے ساتھ کسی باڈی کا ویٹ کیسے معلوم کیا آتا ہے یہ پریکٹیکل ہم پرفارم کریں گے آج اس پریکٹیکل کو پرفارم کرنے کے لیے جو ہمیں اپریٹس چاہیے گریف سینڈز اپریٹس چاہیے پولیس چاہیے دو عدد ہینگرز چاہیے ویڈ سلوٹڈ ویٹ دو عدد پیپر چاہیے ہمیں وائٹ پلین پیپر جیومیٹری باکس چاہیے تھریڈ چاہیے دھاگا چاہیے پلین میرر چاہیے اور وہ ویٹ جو ہم نے معلوم کرنا ہے ان نون ویٹ وہ باڈی چاہیے ہمیں تو یہ اپریٹس اس پریکٹیکل کو پرفارم کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیمی ستھیورم کیا ہے کہ ون تھری فورس ایکٹنگ ایٹا پوائنٹ آر ان ایکویلیبریم دین ایچ فورس از پرپورشنل ٹو دا سائن اف دا اینگل بیٹوین دا ادھر ٹو فورس اگر کسی باڈی پہ تین فورس لگ رہی ہوں اور وہ باڈی ایکویلیبریم میں ہو تو ہر فورس جو ہے وہ باقی دونوں فورس کے درمیان جو اینگل ہوتا ہے اس کے سائن کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے یہ ایک باڈی ہے یہاں پہ اس میں تین فورس اپلائی ہو رہی ہیں ایف ون ایف ٹو اور ایف تھری ایف ون کے اپوزٹ یا ایف ون کو چھوڑ کے باقی دو فورس کے درمیان جو اینگل ہے اس کو ہم نے الفا رکھ لیا ایف ٹو کو چھوڑ کے باقی دونوں فورس کے درمیان اینگل جو اس کو بیٹا رکھ لیا ایف تھری کو چھوڑ کے باقی دونوں فورس کے ان کے درمیان ہم نے اینگل کو گیمہ رکھ لیا تو لیمیز ثیورم کے مطابق ایف ون پرپورشنل ٹو ہوگا سائن الفا کے یہ ایف ٹو پرپورشنل ہوگا سائن بیٹا کے اور اسی طرح سے ایف تھری پرپورشنل ہوگا سائن گیمہ کے اور اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ ایف ون اوور سائن الفا اس ایکل ٹو اوور سائن بیٹا اس ایکل ٹو اوور سائن گیمہ تو یہ لیمیز ثیورم ہے میتمیٹیکل فارم ہے لیمیز ثیورم کی تو ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور انون ویٹ جو ہمیں دیا جائے گا اس ویٹ کو معلوم کرنا ہے دیکھتے ہیں پریکٹیکل کو پرفارم کیسے کیا جاتا ہے ہم گریب سینڈ اپٹیٹس لیں گے اور اس کے دونوں ایج سے ایک ایک ڈیڈیڈ انچ چھوڑ کے ہم دو پلیاں جو اس طرح سے اٹیچ کر لیں گے جیسے آپ کو دکھایا گیا ہے اس گریب سینڈ اپٹیٹس پہ ہم ایک وائٹ پیپر جائے اس کو سکاش ٹیپ کے ساتھ ہم اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے اب ہم نے تین دھاگے لیے یہاں پہ ان کو گرا دی ایک دھاگہ اس پلی کے اوپر سے اگزار لیا دوسرا دھاگہ اس پلی کے اوپر سے اگزار لیا اور تیسرا دھاگہ جو اس کو فری چھوڑ لیا جب ہم لیمیس تھیورم ویریفائی کرتے ہیں تو ہم ان تینوں دھاگوں کے تینوں اینڈ پہ تین ہینگر بانتے ہیں اور ان میں سلاٹڈ ویٹ ڈال لیتے ہیں لیکن اب ہم نے کیونکہ بارڈی ایک ہے اس کا ویٹ معلوم کرنا ہے فرض کا نے یہ بارڈی ہے جس کا ویٹ معلوم کرنا ہے تو اس کو جو ہم نے فری دھاگہ چھوڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہینگ کریں گے اور باقی دو جو پولیوں کے اوپر سے گزارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے دونوں ہینگر بانت کے ان میں بارڈ ڈال لیے اور ان کو نوٹ کر لیا کہ ہم نے کتنا کتنا بارڈ جو ان میں ڈال لے ہیں ایدھر ہم نے سیونٹی گرام اور ایدھر بھی ہم نے سیونٹی گرام بارڈ ڈال لیا اس بارڈی کو جس کا ویٹ معلوم کرنا ہے اس کے ویٹ کو ہم ڈیو کہہ لیتے ہیں اب ہم نے یہ دھاگے کی ڈائریکشن جو ہے اس کو کاغذ کے اوپر ٹریس کرنا ہے اس کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہم میرر یوز کریں اس دھاگے کے نیچے رکھیں اور اس دھاگے کا ایمج دیکھتے ہوئے دونوں طرف نشان لگا لیں ایمج کی اور اس دھاگے کے نیچے میرر رکھیں اور دونوں طرف ایمج کے نشان لگا لیں دھاگے کے ایمج جو ہمیں میرر میں نظر آئے گا اسی طرح سے اس تیسرے دھاگے کے نیچے میرر رکھیں اور نشان لگا لیں تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم فلیش لائٹ یوز کریں اور اس گرہ کے اوپر فلیش لائٹ ڈالیں تو ان دھاکوں کے ایمج جو ہیں دارک ایمج جو ہیں وہ کاغذ کے اوپر ہمیں نظر آئیں گے ہم ایک گرہ کا نشان لگا لیں اور ان دھاکوں کے نشان لگا لیں تینوں کے اس طرح سے تو یہ ہمیں فلیش لائٹ ڈالی ہے تو ہم نے اس دھاکے کے ہمیں یہ ایمج نظر آ رہے ہیں یہ گرہ ہے اس گرہ کا یہ ایمج نظر آ رہا ہے تو اس طرح تینوں دھاکوں کے ڈار کی ایمج نظر آ رہے ہیں تو ہم اس طرح سے نشان لگا لیں گے گرہ کا نشان لگا لیا اور تینوں دھاکوں کا نشان لگا لیا اس کے بعد ہم یہ پیپر جو ہے گریف سینڈ اپٹیٹر سے اتار لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے پرفارم کریں گے ہمارے پاس یہ پیپر آ گیا نشان لگے ہوئے ان دونوں نشانوں کو ملاتی ہوئی لائن کھینچ دیں ان دونوں نشانوں کو ملاتی ہوئی لائن کھینچ دیں اور ان دونوں نشانوں کو ملاتی ہوئی لائن کھینچ دیں یہ فٹرور رکھا ادھر کو لائن ڈال دی اور یہ فٹرور رکھا ان دونوں کو ملاتی ہوئی لائن بنا دی اور یوں فٹرور رکھا اس کو ملاتی ہوئی لائن کھینچ دی تو اس طرح سے یہ تین لائنز ہوئی ہیں یہ ہمارے پاس کاغذ کے اوپر آ گئی اب ہم نے لکھ لیا کہ یہ پائنٹ سیون نیوٹن تھی یہ پائنٹ سیون نیوٹن تھی اور ادھر ہم نے ویٹ ہینگ کیا ہوا جو معلوم کرنا تھا ہم نے ایک سکیل فکس کرنا ہے اور سکیل فکس کر کے تو ہم نے اس سکیل کے مطابق ان دونوں فورسز کو کٹ کر دینا ہے سکیل ہم نے رکھا ہے پائنٹ ٹو نیوٹن is equal to one سینٹی میٹر تو پائنٹ سیون نیوٹن جو ہے وہ 3.5 سینٹی میٹر بنے گا ادھر 3.7 سینٹی میٹر میٹر کر کے یہاں پہ ہم ایرو بنا دیں گے اور ادھر 3.5 سینٹی میٹر میٹر کر کے یہاں پہ ایرو بنا دیں گے تو ہم نے جو بارٹ تھے سیونٹی گرام اس کو اس فارمولا کے تحت اس کو ہم نے نیوٹن میں کنورٹ کر لیا ہے اب یہ فورس ہماری ایف ون آگئی پائنٹ سیون نیوٹن ہے یہ فورس ایف ٹو آگئی پائنٹ سیون نیوٹن ہے اور ادھر و ہے جو ہم نے ہینگ کیا تھا تینوں اینگل جو ان کو مار کر لیں ایف ون کے سامنے الفا ایف ٹو کے سامنے بیٹا اور ڈبلیو کے سامنے گیمہ اب ہم نے یہ تینوں اینگل میر کرنے ہیں اس طرح سے الفا کو میر کرنے کے لئے یوں پروٹیکٹر رکھیں گے یہ 142 ڈگری آگیا اس کو 142 ڈگری رکھ لیں گے بیٹا کو میر کرنے کے لئے یوں پروٹیکٹر رکھیں گے اور یہ ہمارے پاس یہ بھی 142 ڈگری آگیا تو اس کو 142 ڈگری لکھیں گے بیٹا کو اور گیما کو میر کرنے کے لیے یوں ڈی رکھیں گے پروٹیکٹر یوں رکھیں گے اور اس کا انگل جو ہے یہ 76 ڈگری آ گیا تو یہ ہم نے تینوں انگل میر کر لی ہے تو یہ ہمارے پاس فائنر زلٹ آ گیا ہمارے پاس یہ کاغذ آ گیا جس کے اوپر سارے انگل بھی آ گیا اور فورسز بھی آ گیا ساری اور یہ و ہے جی ہم نے معلوم کرنا ہے اب اس کے اوپر ہم لیمیز تھیورم اپلائی کریں گے لیمیز تھیورم کیا ہے f1 over sin alpha f2 over sin beta اور w over sin gamma آ جائے گا اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس لیمیز تھیورم آ گئی اب اس میں سے صرف ہم اتنا پورشن لے لیتے ہیں اتنا کہ ہم نے w over sin gamma is equal to f2 over sin beta ہے تو یہ پورشن ہم نے لے لیا w over sin gamma is equal to f2 over sin beta اب اس میں ہمیں f2 کا بھی پتہ کتنی ہے ہمیں gamma بھی پتہ ہے انگل ہم نے معیر کر لیا کتنا ہے ہمیں بیٹا بھی پتا ہے کتنا معیر کر لیا ہم نے اس کو تو ان کی ویلیوز لگا دیتے ہیں تو و ور سائن گیما سکسٹی سیونٹی سکس ڈگری تھا سیونٹی سکس آ گیا is equal to f2.7 نیوٹن تھی سائن بیٹا 140 ڈگری تھا 142 ڈگری تو بیٹا کی ویلیو 142 ڈگری لگا لی تو و is equal to یہ سائن سیونٹی سکس کو ادھر لے جائیں گے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا اب سائن 142 اور سائن 76 کی ویلیوز پٹ کرنی ہم نے یہاں پہ calculator سے لے کے تو اس کو حل کیا تو 1.1 نیوٹن ہمارے پاس unknown weight نکل آیا تو اس طرح سے ہم لمی سیورم کو استعمال کر کے کوئی unknown weight جو ہے اس کو معلوم کر سکتے ہیں تو اس weight کو معلوم کر لیا اب ہم اس کا observation table بنا لیں گے observation table میں ہم لکھیں گے f1 کتنا تھا 0.7 نیوٹن f2 کتنا تھا 0.7 نیوٹن alpha angle کتنا آیا تھا 140 ڈگری beta angle کتنا آیا تھا 140 ڈگری gamma کتنا آیا تھا 76 ڈگری sin alpha کتنا نکلا 0.6156 sin beta کتنا نکلا جنہی sin 142 یہ بھی اتنا ہی نکلے گا 0.6156 sin gamma کتنا نکلا 0.970 تو w is equal to f2 over sin beta into sin gamma values put کی اس میں تو ہمارے پاس answer کتنا آیا w کتنا آیا 1.1 نیوٹن تو اس طرح سے ہمارا یہ observation table بنے گا اس کو ہم نے دیکھ لیا students ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کریں comments کرنا نہ بھولیں خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی بتائیں اور چینل ابھی subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کر لیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں